میر پیٹ پولیس سیشن مدود میں ایک رس خبر پیش آئے سرخے کی واغدات کو چار گھنٹوں کی اندروں حل کرتے ہوئے ایک آدھی ساریخ کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے خبزے سے تلائی اور چاندی کے زیبروں کی علاوہ دیگر سرخے اشیاء کو برامت کر لیا گیا ایک اور چوری کے کیس کو سرونگر پولیس نے ایک چور کو حراست میں لے لیا ان دونوں کیسوں کے سیسلے میں ایلپین اگر ڈی سیپی سیپریس سکنی میڈیا کی نمانیوں سے بات کرتے ہو اس کی تفصیلات بات آئے گی ایک اپاس ایلپین اگر زون میں جو کل دو چوریاں ہوئی تھیں ان دونوں چوریاں کو آج دیٹیکٹ کر کے ان دونوں میں جو بھی پینڈر کی مارڈ ہے ان تو پکڑ لیا گیا ہے اور پورا پروپٹی ریکوری کیا گیا ہے اس کے بارے میں یہ ریس پانس کیا ہے جو پہلا کیس ہے اس میں جو میڈ پیٹ میں کل ہوا تھا کہ گھر میں سے چوری ہوئی تھی اس میں شام کو چار بجے کے آس پاس انفرمیشن ملیں اور کورنٹ ہی ہماری جو ٹیمز ہمارے لوکل پولیس ٹیشن سے اور سی 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 اے سے آئی ٹیزل سے ٹیمز پناہ کے امیٹیٹ لیم نوگل ہیں اس میں جو انیسٹیگیشن سٹارٹ کی اس میں ساڑھے تین گھنٹے کے اندر ہی جو مین اپینڈر تھا اس کا نام میں کوڑی جلہ ستھا کر یہ ستائیس سال کے ناغر سنور جلہ کے رہنے والے ہیں اس کو ہم لوگوں نے پکڑ لیا ہے اور اس سے جو بھی پروپٹیز نے چوری کی تھی کوری برامدگی بھی ہو گئی ہے اس میں بیسکلی جو چوری ہوئے آئٹم سے اس میں چھبیس دولہ تک سونا تھا ایک پچیس گرام سیلور کی آئٹم تھے ایک لیپ ٹاپ تھا پاور بین تھا کچھ کپڑے تھے اور ایک موبائل تھے یہ سب کل ملا کے ٹیرہ لاکھ دہ سہزار روپیا ہے یہ پوٹا اس سے ریکوبر کر لیا گیا ہے تو بیسکلی یہ ایک قرانہ فینڈر ہے قرانہ چور ہے پہلے بھی اس کے اوپر تئی کیس ہیں ہمارے پاس ہیں اور اس کے علاوہ پچھلے سال ناغر کرنول دلہ میں اس نے اپنی مدر بھی کیا ہے وہ کیس بھی اس کے اوپر بہتوس میں بھی ایرسٹ کیا گیا تھا تو بیسکلی یہ اس کا بھی ات خراب ہے ایسا کچھ کر کے سیمپتی گین کر کے یہ وہاں سے جلدی باہر آ جاتا ہے اور باہر آنے کے بعد سے پھر سے ایسا چوریا سٹارٹ کر دیتا ہے ابھی یہ باہر آنے کے بعد اس نے دوبارہ پہلی چوری تھی اور ایمیڈیٹلی یہ پکڑ لیا گیا ہے کیونکہ اس کے نیچر میں اس کے سبھاو میں کوئی بھی چینج نہیں آرہا تو ہم اس کو بیڈی ایکٹ بھی لگانے کا پورا ورکاوٹ کریں گے تکانکہ یہ دوبارہ ایسی چوریا ناکر سے دوسرا کے اس ہمارے پر ہوا تھا وہ ایک لاکھ دیارہ ہزار روپے جو شدی کوئے نے ایسا انفرمیشن آیا تھا یہ کل صبح کے ٹائم پہ ریپورٹ ہوا تھا اس میں بھی ایمیڈیٹلی ہم لوگوں نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کی اور ہم کو کچھ لوکل خبر کے آدھاب پہ اور کچھ ٹیکنکل انفرمیشن کے آدھاب پہ ہم لوگ نے جو مین افرینڈر ہے اس کا نام امباتی چکربتی ہے یہ بتیس سال کا ہے اور اندرپردیش ٹیٹ میں اندور جلہ کرائنے والا ہے اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کی طرف سے بھی پورا جو کیس اس نے چوری کیا تھا یہ ایک لاکھ یارہ ہزار روپے پورا رکاوٹ کر لیا گیا اس کے اوپر پہلے آلماسٹ پچیس ٹک کیس ہے وہ پورے اندرپردیش جلہ میں ہی ہے اور دو کیس ہمارے چار کیس ہمارے سورپیٹ جلہ میں تو یہ بھی ایک جو بار بار ایسی چوریاں کرتا رہتا ہے ابھی پچھے بسنے سال جیل میں گیا تھا اور شہ مہینے سے ابھی سرونگر ایلیوں میں رہ رہا تھا اور ابھی اس نے دوبارہ ایسا کام کیا اس کے لیے ان دونوں چوروں کا جو موڈرس و فرینڈی ہے جو طریقہ ہیں وہ کرنے کا بھی پہلے ایلیہ کو چیک کرتے ہیں بھوم کے دیکھتے کرتے ہیں ریکی کرتے ہیں اس کے بار میں چوری کو انجام دیتے ہیں یہ سرونگر بھالے کیس میں بھی ان لوگوں نے چوبیس گھنٹے کے اندر ہی اس پچھوڑ کو پہلی ہے پوری پروپٹی برامدلی کے لیے اس میں جو جو ہمارے سٹاپ نے اچھا کام کیا ہے مارا میر پیٹ پولیس سیشن سرونگر پولیس سیشن اور ویسے ہی مارے سی 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 ایس ٹیم کی آفیسرز اور ان سب کو ہم لوگ اچھے ریوارڈ سے سنما لیتا ہے موسیقی